اسلام علیکم فرین میں ہوں تنویر اسکر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل تنویر اسکر یوٹیوب چینل دوستو مجھے ایک شورٹ سی لیکن بڑی امپورٹن ویڈیو بنانی تھی اس لیے میں نے سوچا کہ جہاں پہ بیٹھا ہوں یہی پہ بیٹھے بیٹھے ویڈیو بنا لیتا ہوں دیکھیں بہت سے لوگ ایمیل کر کے مجھے ایک سوال کرتے ہیں کہ یار تنویر بھئی ہم نے سنے کہ دوہزار اکیس میں جو منٹائزیشن کی پولیسی آنے والی ہے اس پولیسی کے مطابق ہمارے چینل کے اوپر کم سے کم دس ہزار سبسکرائبرز اور پانچ ہزار گھنٹوں کا واش ٹائم یا پھر پانچ ہزار سبسکرائبرز اور دس ہزار گھنٹوں کا واش ٹائم ہونا چاہیے تب ہی جا کے ہمارا چینل منٹائز ہوگا اور کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہم سے کونٹیک کر کے یہ کہتے ہیں کہ یار ابھی آپ ہم سے ایک ہزار سبسکرائبرز اور چار ہزار گھنٹوں کا واش ٹائم خرید کے اپنے چینل کو منٹائز کروالو مطلب کہ دوہزار اکیس کی پولیسی آنے سے پہلے پہلے ایک ہزار سبسکرائبرز اور چار ہزار گھنٹوں کا واش ٹائم ہم سے خرید کے اپنے چینل کو منٹائز کروالو تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ یار تنویر بھئی کیا واقعی اس طرح کی کوئی پولیسی آنے والی ہے اور اگر آنے والی ہے تو کیا ہمیں ایک ہزار سبسکرائبر اچار ہزار گھنٹوں کا واش ٹیم خرید کر فیلحال اپنے چینل کو منٹائز کروا لینا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے تو دیکھیں بھائی ان دونوں چیزوں کو آپ نے تھوڑا سا سمجھنا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یوٹیوب نے ابھی تک ایسی کوئی بھی اناؤنسمنٹ نہیں کیا کہ دوہزار اکیس میں وہ اس طرح کی کوئی پولیسی لانے والے ہیں اب یہ بھی نہیں ہے کہ دوہزار اکیس میں ایسی کوئی پولیسی آ نہیں سکتی ہے بلکل آ سکتی ہے یوٹیوب کے اوپر چینجز آتی رہتی ہیں نئی پولیسی آتی رہتی ہیں اب دوسرا سوال کہ یہ نئی پولیسی آنے سے پہلے پہلے ہمیں ایک ازار سبسکرائبر چار ہزار گھنٹوں کا واشتیم خریدنا چاہیے یا نہیں خریدنا چاہیے تو اس چیز کو آپ نے تھوڑا سا سمجھنا ہے دیکھیں اگر یوٹیوب کے بارے میں بات کریں اور کچھ سال پیچھے جائیں تو یوٹیوب کی ایک ہی پولیسی تھی کہ بھئی آپ نے چینل بنایا پہلے دن ویڈیو اپلوڈ کی تو پہلے ہی دن آپ کی ویڈیو کے اوپر ایڈ آنا سٹارٹ ہو جاتے تھے یعنی کہ پہلے ہی دن آپ کا چینل مونیٹائز ہو جاتا تھا اب کافی ٹائم یہ چلتا رہا اس کے بعد یوٹیوب ایک نئی پولیسی لے کے آیا کہ بھئی اب آپ کو اپنا چینل مونیٹائز کرنے کے لیے کم سے کم دس ہزار ویوز چاہیے ہوں گے تو جب یہ پولیسی آ گئی کہ آپ کے چینل کی اوپر دس ہزار ویوز ہونا مست ہے جس کے دس ہزار ویوز نہیں ہوں گے اس کا چینل ڈی مونیٹائز ہو جائے گا تو اس وقت جتنے بھی چینل مونیٹائز تھے جن پر دس ہزار ویوز نہیں تھے دس ہزار سے کم ویوز تھے وہ سارے کے سارے ڈی مونیٹائز ہو گئے تھے اور ان کے لیے بھی یہ شرط رکھ دی گئی تھی کہ بھئی آپ بھی اپنے چینل کی اوپر دس ہزار ویوز کمپلیٹ کریں اس کے بعد ہی آپ کے چینل واپس مونیٹائز ہوں گے اچھا اس کے کچھ عرصے کے بعد یوٹیوب ایک نئی پولیسی لے کے آیا کہ بھئی اب آپ کو اپنا چینل مونیٹائز کرنے کے لیے ایک ہزار سبسکرائبرز اور چار ہزار گھنٹوں کا واش نیم چاہیے اب جن لوگوں کے چینل مونیٹائز تھے دس ہزار ویوز والی پولیسی کے مطابق اب ان سب کے چینل واپس ڈی مونیٹائز ہو گے جن کے چینل کی اوپر ایک ہزار سبسکرائبرز یا پھر چار ہزار گھنٹوں کا واش نیم کمپلیٹ نہیں تھا نئی پولیسی کے مطابق ان کی ریکوائرمنٹ کمپلیٹ نہیں ہو رہی تھی ان سبی کے چینل واپس ڈی مونیٹائز ہو گے تھے اور ان کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ بھئی آپ اپنے چینل کے اوپر کم سے کم ایک ہزار سبسکرائبرز اور چار ہزار گھنٹوں کا واش نیم کمپلیٹ کریں تو اب جو آپ کا سوال ہے یقیناً اس کا جواب آپ کو مل چکا ہے اور اگر یوٹیوب کے اوپر دو ہزار اکیس کی یہ پولیسی آ جاتی ہے یہ جو دس ہزار باری بات کی جاری ہے تو بھئی اگر یہ پولیسی آتی ہے تو نئی پولیسی کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہی آپ کا چینل مونیٹائز ہوگا اگر آپ فی الحال ایک ہزار سبسکرائبرز اور چار ہزار گھنٹوں کا واش نیم خرید کر اپنے چینل کو مونیٹائز کرنے کا سوچ رہے ہیں تو بھئی اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے اگر یوٹیوب کی یہ نئی پولیسی آ گئی اور لاغو ہو گئی تو نئی پولیسی کے مطابق آپ کو اپنی ریکوائرمنٹ پوری کرنی پڑے گی اگر آپ کا چینل مونیٹائز بھی ہے تو بھی یہ ڈی مونیٹائز ہوگا اگر آپ کے چینل کے اوپر نئی پولیسی کے مطابق ان کی ریکوائرمنٹ کمپلیٹ اگر نہیں ہو رہی ہوں گی تو آسان لفظوں میں اگر بات کی جائے تو یوٹیوب کی شروع سے یہی روایت رہی ہے کہ جب وہ نئی پولیسی لے کے آتا ہے تو نئی پولیسی کے مطابق ہی چینل کو مونیٹائز کرتا ہے اگر فیلحال آپ کے چینل کے اوپر ایک ہزار یا دو ہزار سبسکرائبر ہیں اور یوٹیوب نئی پولیسی لے کے آتا ہے کہ آپ کو دس ہزار سبسکرائبر چاہیں گے تو دس ہزار سے نیچے نیچے والے جتنے بھی چینلز ہوں گے وہ سارے ڈی مونیٹائز ہوں گے تو اس لئے بھائی یہ چیزیں خریدنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے اب یہ ویڈیو تھوڑی سی ڈی مونیٹیویٹیو تو ہے لیکن جو حقیقت ہے وہی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے یہ ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ